تو میرا نام ہے گردت سنگھ آپ دیکھ رہے ہمارا چینل ٹرانسپورٹ لائیب تو بھائی ہم پہنچے تھے ہیدر آباد بھائی پہنچ گیا پنجاب تو ساری چیزیں آج ہم بتائیں گے بھائی کرتا ہے ٹرانسپورٹ کا کام کیا ٹرانسپورٹ کا کام ہے بھائی کا پیدا ہے نقصان ہے تو بھائی نے لی ہے گاڑی ہیں وہ بھی بتائیں گے تو بھائی کی اشوکہ لے لند گاڑی ہے تو کیا ہے واقعی صحیح اشوکہ لے لند بھائی تھوڑا بتائیں گے بھائی جی نمشکار جی کیا نام ہے جی میرا نام پہ جی ترویندر سنگھ لادی ایتراباد تو اچھا جی تو سر کیسے آپ نے ہماری جو ویڈیو دیکھی ہے کی واقعی جو جین ویڈیو ہوتی ہے ہماری کیا واقعی آپ نے گاڑی لی ہے کیا گاڑی اوکے ہے یا کوئی پرشانی بھی اس گاڑی میں جی نہیں پہ جی میں ویڈیو تا ڈی دیکھی اسی اشوک لے لند گاڑی تھی اس میں ڈرائیور بتا رہا تھا کہ گاڑی سب سے بہترین اشوک لے لند تھی ٹھیک ہے جی ہم نے وہی ویڈیو دیکھ کے وہی سن کے ہم نے بھی دو گاڑی اٹھا لی ہے اٹھارہ پندرہ اچھی اشوک لے لند ٹھیک ہے بھائی اس قسم سے جیسا وہ بھائی نے بتایا تھا بھائی سے ہی یہ گاڑی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں جی مائلیج برابر ہے گاڑی کی پک اپ سہی ہے چڑھائی میں گھاٹ میں سکشن ہے کہیں نہیں مرتی ہے گاڑی اچھا جی جم کے چلتی ہے بھائیس پٹی ہونے کا یہ فائدہ ہے ہر جگہ مال مل جاتا ہے رکھنا نہیں پڑتا ہے کہ ہی اچھا جی تو کتنی دیر ہوگی سر گاڑی لی ہوئی آپ کو یہ ایک ایک مینہ ہو گیا اچھا ایک ایک مینہ ہو گیا بھائی کی نیو برینڈ گاڑی شوکہ لے لند ہے تو سر مائلیج کیا کر دیتی ہے جو اس کی بھائی کی گاڑی تھوڑی پرانی تھی آپ کی کیا بھی نئی گاڑی ہے کیا مائلیج آ رہی ہے جو ریل ہی ہے آپ ہی آ رہی ہے ساڑھے پانچ سے چھے کلو میٹر ساڑھے پانچ سے چھے پارہ ٹن مال پر اچھا جی ساڑھے پانچ سے چھے کلو میٹر ہاں جی پر لیٹر میں ہاں جی باقی ابھی خراب روڈ بھی ہوتا ہے اندار مساول والا روڈ ہے وہ سب ملا کے اگر کلین روڈ پر سمپل چلے گی ہیدر آباد بایا دلی ہو کے ناکور ہو کے تو امید ہے کہ ساڑھے شے تک چلی جائے ساتھ تک بھی چلی جائے پر پتہ نہیں ہے ہاں جی مساول انداروں کے روڈ سے آتی ہے خراب روڈ ہے جوڑا سا پھر منڈی ڈاب والیوں کے آتے ہیں وہ بھی سنڑھے پانچ سے چھے تک آ جاتی ہے اچھا جی تو سر کتنے میں پڑریس ٹیم گاڑی آپ کا تلہ گنا میں گاڑی آپ نے لیا ہے کیا سر وہاں پہ مہنگا ریٹ ہے پنجاب سے گاڑیوں کا یا سستہ ریٹ ہے پا جی انوائس ویلیو ہے نا جو ہوتا ہے انتیس لاکھ ٹی سیر انوائس ویلیو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور اپنا پھر اس کے بعد میں ٹرانسپورٹ کے اوپر یا آدمی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سات لاکھ ڈسکونٹ لے لے پانچ لے لے چار لے لے تین لے لے کمپنیاں ویسا دیتی ہے اچھا جی ہم کو کتنا ڈسکونٹ ملا ہے وہ تو چلو ہم نہیں بتائیں گے ہاں جی لیکن انتیس لاکھ روپے کا انوائس لیٹ ہے وہاں کا ٹھیک ہے جی ہمارے پنجاب میں چوبیک لاکھ روپے کی گاڑی پڑتی ہے ہاں جی بڑا ٹرانسپورٹ ہے اتنی اس کو سستی پڑ جاتی ہے جتا بھی نیا ہے نیا آدمی لے گا تو اس کو بھی پچیس ساڑے چوبیس پچیس پہ پڑ جائے گی ہاں اور ٹرین موصنی تکارatte کی بات کریں وہاں پہ کیسے آئے ہ 함 ٹیلہ ننا یینے تکس سب تکہ را ہے ٹیلہ ننا یینے تکس سب تکس بتاتے کے اسے تکسões آئے قارے د Romeo سب تکسان پر عشرین مو Рکس مو پاتوز کیا بارا تکس گے چکے رن tard سب تکسی پر عشرین مو اس کے مطلبخروز کوڑی باتored اور دلگانا مو انواز invert وقت ٹرین موجود ہے ہاں جی اٹھارہ یار پانچ سو سیم ہی ہے اچھا جگہ آل انڈیا پرمیٹ ہو تو سیم ہی رہے گا آل انڈیا ہی ہے ہاں جی باقی کوارٹر ٹیکس ہی ہے تھوڑا سو جادہ ہے لیکن روڈ بھی بائی سے ہی ہے تلنگا نمیں اگر روڈ مطلب بلکل چکا چک ہے کہیں خراب روڈ نہیں ملے گا آپ کو ہاں جنگ روڈ ہو آئیوے روڈ ہو سب بڑیا ہوتے ہیں جیسے نہرو آوٹو رنگ روڈ کیا بات ایسا ریسٹرشن کے لیے ساڑھے چارہ جار پہ لگتا ہے آر سی بننے کا ہاں جی سٹیٹ پرمیٹ کے لیے ساڑھے تین ہزار روڈ ہے اور نیشنل پرمیٹ ہوئی اکیس سے اربیٹھارہ پانچ سو چارجس بگرہ ملا کے ٹھٹی تری تاؤزنڈ میں آپ کا کام ہو جاتا ہے ٹھٹی تری ٹھٹھا ٹھیک ہے جی تو ہماری آنسر زیادہ ریٹ ہے اگر دیکھا جائے آر سی بغیرہ کا اور کا اور وہاں پہ آر سی کے کارڈ نہیں ملتے پیپر ملتا ہے آہ جہاں گاڑی کروائی ہے اگلے دن آپ کی گاڑی آن لین چھڑی جاتی ہے اچھا جی اور اگلے دن ہی آر سی شام تک مل جاتی ہے تو یہاں تو سر کئی پر چھے چھے مہنے ہو چکے ہمارے جو ٹرانسپورٹر ہے گاڑیاں لے آتے ہیں بربادی کی طرف جو ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے جو ہمارے یہاں تیلنگانہ میں سب سے بڑی ہے بہت اچھا ہے ہم کو پتہ چلا کئی لائسس بھی بہت ہی لگتا ہے کئی کچھ ہوتا ہے ہمارے تیلنگانہ میں آج میں نے ٹرائل دے دیا تو شام تک لائسس میرا آن لین شو کرے گا اچھا جی تو سر وہاں پہ کیا ٹرانسپورٹ کا کام کرنا ایجی ہے یا ہمارے پنجاب کی طرح مشکل ہے وہاں پہ نہیں وہاں پہ بہت ایجی ہے انڈسٹری سب سے زیادہ ہے ہمارے کمپیر کریں گے دوسرے سٹیٹ سے آپ انڈسٹری اچھی ہے جب انڈسٹری ہوتی ہے تو آپ کا روچگار ہوتا ہے گاڑیوں کو کام ملتا ہے اچھے بھاڑے ملتے ہیں تو ٹرک مالک کبھی فیل نہیں ہوتا ہے تیلنالا ساؤتھ انڈیا ایسی چیز ہیں یہاں پہ کبھی ٹرک مالک فیل نہیں ہوئے کیونکہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے فیکٹری ہو گیا کار ہو گیا کیا موٹر سائکل ہو گیا موٹر سائکل کے کمپنیاں ہو گئی بہت تکڑی تکڑی کمپنیاں ہیں وہاں پہ مینفیکچرین ہب ہے اور بینگلور ویسے ہی آئی ٹی ہب ہے اس میں کبھی گاڑی فیل نہیں ہوتا ہے ان کا چیز میں ہی کوٹ لگتا ہے اس سائیڈ میں کھیرلا سے ناریل پائنیپل بہت آتا ہے ساؤتھ انڈیا میں اہم ہو گیا کےلا ہو گیا اپنا کوکنٹ ہو گیا اور ہری میرچی سب جیاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ساری چیزیں بتائیے ہیں بہت بڑیا لگا ان کو مل کر کیونکہ ٹرانسپورٹ کے جو ہمارے پنجاب کے ویکتی ہے لگ لگ سٹیٹوں بیٹھے ہیں دیکھیں اگر بات کریں پنجاب راجے کی یہاں پہ کافی جو ہے ہمارے ڈریش کے ٹرک ڈرائیور بھائی ہے کافی مندے کی مارس ہے رہے ہیں گاڑی کے بربادی کی طرف جا چکی ہے ہریانے کی بات ہو جائے چاہے پنجاب کی بات ہو جائے اگر بات کریں ہمارچل کی وہاں یونن ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے ٹرانسپورٹیں بچی ہے یا ٹرانسپورٹ کا کام کرنے والے بچے ہوئے ہیں تو یہ ساری جانکری لے لینڈ کے بارے بھی آپ کو بتائیے اور ٹرانسپورٹ بھائی نے ساری جیجے بتائی ہے تین گاڑییں بھائی کے بار پڑیا کاروبار ہے اسی طرح ہم بھائی کا بھی کاروبار اچھا چلے اور ڈرائیور بھائیوں کا جو ہے جو سیلری ہے وہ بھی بھائی تیم پے پے کر دیتے ہیں تو یہ سندو بھائی ہے تو اسی طرح ہم آپ کو جان کریں دیتے رہتے ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر کے بارے اس طرح سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں اسی طرح ہم اور بھی مددے اٹھاتے رہیں گے چنگا جی سسریقال جی نئی ویڈیو لے کہیں گے بہت بہت دھنیا بات